نمسکر دوستو جیسا کہ ہم اپنے اس چینل میں اپنے ویورس کے لیے نئے نئے ٹیکنلوجی اور نئے نئے ٹیکنیکل اپ ڈیٹ کی ویڈیو جو ہے سیئر سمجھ سمجھ پر کرتے رہتے ہیں تو آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں لے کے آئے ہیں ڈیل برینڈ کی طرف سے آنے والے برینڈڈ ووشٹرو 3471 i3 900 کے سی پیو کی انبوکسنگ اگر فرنس آپ اپنا ایک نئے کمپیٹر لینا چاہتے ہیں اور آپ کو کمپیٹر کو اسیمبل کرنا نہیں آتا ہے یا پھر آپ اسیمبل کے جھنجٹ سے بچنا چاہتے ہیں کہ جیسے کمپیٹر کا اسیمبل کرتے تھے ہمیں کونسا پارٹ کس کے کمپیٹیبل ہوتا ہے جیسے کونسا مادر بورڈ اور ریم اور پروسیسر ایک دوسرے کونفیگر ہوتے ہیں آپ کو اس پرکار کی نولیج نہیں ہے یا پھر یوں کہیں آپ کو ہارڈ ویئر کی بلکل بھی نولیج نہیں ہے تو آپ کو کمپیٹر کے اسیمبل کے جھنجٹ میں بلکل نہ پڑھ کر ایک برینڈڈ کمپیٹر کا چناؤ کرنا چاہیے چاہے وہ پھر کسی بھی کمپنی کا ہو دوستو اب جو ہے سارا کا سارا ورڈ ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو گیا ہے تو اب ہم پیچھے کیوں رہے ہیں جیسے کی آن لائن ٹیچنگ کورسیس ٹریننگ وغیرہ کا چلن بھی چل پڑا ہے اب بچوں کی کلاسیز بھی آن لائن ہو رہی ہے جس کے چلتے کمپیٹر جو ہے بچوں کی بھی ضرورت بن گیا ہے اور اب موشلی کمپنیاں ورک فروم ہوم پریفرڈ کر رہی ہیں اور کئی بندے پریلانس جو بھی گھر بیٹھے کرتے ہیں اور آن لائن گھر بیٹھے بزنس کرنے کے لیے بھی جیسے آن لائن کومرسیل سائٹ پر اپنا سمان بیشنے کے لیے ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنے کے لیے ایک اچھے کمپیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اب جو ساری کی ساری کنیکٹیوٹی ہیں وہ بھی آن لائن ہو چکی ہیں جیسے کی ائر، ٹریئر، ٹریولنگ، ہسپیٹیلیٹی، لیکٹیسٹی، وارٹر بل اور ہوتل، بکنگ یہ ساری تمام سویدہ ہیں اب آن لائن ہو گئی ہیں تو ان تمام سویدہوں کا لاب اور ڈیجیٹلی ورڈ سے کنیکٹ ہونے کے لیے ایک اچھے پی سی کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ کا کوئی سمال بزنس ہے تب بھی آپ کو پی سی کی ضرورت جو ہے پڑھنے والی ہے تو چلیے فرینس آگے ویڈیو سو کرنے سے پہلے ہم آپ کا ایک بار پھر سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل مارکٹنگ ایٹل یان میں فرینس اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب جب رکھ کر لیجئے گا اس کے ساتھ ہی اگر فرینس آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو لائک اور سیئر بھی ضرور کر دینا تو چلیے فرینس بینہ ایک پل کی دیری کیے جلدی سے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں آپ نے ڈیل برانڈ کی طرف سے آنے والے واشٹرو 3471 i3 9G7 کے سی پیو کی انبوکسنگ تو فرینس یہاں پہ ہم نے بلیڈ کی سائتہ سے اس بوکس کی سیل کو بریک کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے فرینس اپنا جو یہ بوکس سے اپن کر لیا ہے فرینس میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دیتا ہوں میں نے ڈیل کے ایکسیلیو سوریم سے خالی یہ سی پیو سی پیو پرچیس کیا تھا اس کے ساتھ آنے والا جو منویٹر ہے اس کے پیسے میں نے اس میں سے لیس کروا دیئے تھے تو خالی یہ جو ویڈیو ہے اس میں سی پیو سی پیو کی انبوکسنگ آپ کو دکھنے والی اور سی پیو کے ساتھ کیا کیا ہمیں ملتی ہے وہ ساری چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا فرینس میں نے اس کا منویٹر اس لیے نہیں لیا کیونکہ میرے کو چاہیے 24 انچ کا IPS پینل والا منویٹر جو میرے کو اپنے ورک کے ساتھ سے اپنے سٹوڈیو کے ساتھ سے اپنے ڈیزائنگ ورک کے ساتھ سے میرے کو چاہیے تھا تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ آنے والا جو منویٹر ہوتا ہے اسے میں نے نہیں لیا ہے فرینس جو میں نے 24 انچ IPS پینل والا منویٹر چوز کیا ہے اپنے اس سی پیو کے لیے وہ بھی ڈیل برانڈ کا ہی ہے اور فرینس جل سے جل میں اس منویٹر کو بھی پرچیس کرنے والا ہوں اور جیسے ہی فرینس میں وہ اپنا منویٹر پرچیس کر لوں گا تو اس کی بھی ویڈیو میں جل سے جل اپنے اس یوٹیوب چینل پر پوسٹ کروں گا تو چلیے فرینس آگے ویڈیو میں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں اس بوکس میں سی پیو کے ساتھ اور کیا کیا ایسے زیز مل جاتی ہیں تو سب سے پہلے فرینس ہم نے یہ بوکس اٹھا لیا ہے اس بوکس کے اندر تھے تو اسی جلدی سے کھول کے دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا تو فرینس یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے ایک بلیک کلر کا کیبورٹ کافی پیارا سا اور وہ بھی یو ایس بی والا تو اس کے ساتھ فرینس تھوڑے اس کے پیپر ورک مل جاتے ہیں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں تو فرینس میں آپ کو پنی سے نکال کے یہ جو کیبورٹ ہے دکھا دیتا ہوں یہ کیسا ہمیں دکھنے والا ہے تو فرینس یہ بلیک کلر کا کافی پیارا اس کے ساتھ سی پیو کے ساتھ ہمیں یہ کیبورٹ مل جاتا ہے تو چلیے فرینس ابھی میں فلال رکھ دیتا ہوں اسے سائیڈ میں اور فرینس آگے دیکھتے ہیں کہ اس بوکس سے جاتا ہمیں اور کیا کیا کامپننٹ مل جاتے ہیں تو فرینس یہاں پہ دی ہوئی ہے ایک پاور سپلائی کیبل جو کی سی پیو کو آن کرنے کے کام آتی ہے پاور سپلائی کرنے کے تو فرینس یہ جو کیبل ہے اس کی کوالٹی بات کی جائے تو کافی بڑیاں ملتی ہے تو ابھی میں اسے فلال سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اور فرینس یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے ایک بلیک کلر کا آکٹیکل یو ایس بی ماؤس جو بھی ابھی میں فرینس یہاں پہ سائیڈ میں کر لیتا ہوں اور فرینس فائنلی یہاں پہ سب سے نیچے رکھا ہوا ہے جس کا ہمیں بے سبری سے انترجاع تھا ڈیل ووسترو 347 1 i3 9 generation کا سی پیو جسے میں ابھی یہاں پہ اس بوکس کے اندر سے جلدی سے نکال لیتا ہوں اور فرینس یہاں پہ نکال کر اپنے یہاں پہ بھار جو ٹیبل میں یہاں پہ میں اسے رکھ لیتا ہوں اور فرینس یہاں پہ جو سی پیو کے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ پر پروٹیکشن فرم لگے ہوئے ہیں اسے بھی جلدی سے یہاں پہ نکال کے سائیڈ میں کر لیتے ہیں اور فرینس میں یہاں پہ آپ کو اس سی پیو کے بارے میں پوری کی پوری آپ کو فیچر اور اس کے کونس پیو کی جانکاری اور ریویو کے بارے میں بلکل جلدی سے آپ کو اس ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو فرینس یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو اس سی پیو کا لک کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہمیں سی پیو جو ہے ڈیل کا 347 ووشٹرو ہمیں کیسا ملنے والا ہے تو فرینس یہ جو آپ کے سامنے سی پیو کا لک میں دکھا رہا ہوں تو میں آپ کو یہاں پہ چاروں اینگل سے اس کا جو لک اچھی طریقے سے دکھا دیتا ہوں تو فرینس یہ ہمیں کچھ سی پیو اس طریقے سے ملنے والا ہے اگر فرینس اس کی ڈیزائن کی اور بناوٹ کی بات کی جائے تو کافی اچھا لک میں لگتا ہے اور فرینس اس کا جو سائج ہے کافی کمپیکٹ اور پورٹیول ہے جو کہ آپ کی کی بلکل بھی جیادہ جگہ نہیں گیرے گا پہلے جو فرینس سی پیو آتے تھے کافی سائج میں بڑے ہوتے تھے لارج ہوتے تھے تو جو کی میج میں ہماری جیادہ جگہ گیرتے تھے اسپیس گیرتے تھے بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہ جو سی پیو ہے کافی کامپیکٹ اور پورٹیول ہے جو کی آپ کا ٹیبل میں جگہ کم گیرے گا اور آپ کی جو ٹیبل میں جگہ بھی اسپیس بھی کافی بچے گی اور دیکھنے بھی فرینس یہ کافی خوبصورت لگتا ہے سی پیو اور فرینس یہاں پہ بات کی جائے ریم کی تو اس سی پیو میں 4 جی بی کی ایک ڈی ڈی آر فور ٹو سکس سکس مگہر کی ریم لگی ہوئی ہے اور اس سی پیو کے اندر سٹوریج اور ہارڈس کی بات کی جائے تو اس کے اندر ون ٹیرابائٹ سائیون ٹو زیرو زیرو آر پیم ساٹا کی ہارڈس لگی ہوئی ہے اور فرینس بات کریں آپٹیکل ڈرائیو کی تو یہ جو سسٹم ہے فرینس سی پیو ہے ویداؤ ڈی ویڈی اور سی ڈی ریٹر کے ساتھ آتا ہے اور یہاں بات کریں فرینس گرافک کارٹ کی تو اس کے اندر انٹیل یو ایس ڈی گرافک سکس تری زیرو ویڈ سیڈ گرافک میموری اس کے ساتھ مل جاتی ہے اور فرینس اس سی پیو میں اپریٹنگ سسٹم ونڈو ٹین جینوین لائسنز والا کمپنی کی طرف سے انسٹول کیا ہوا مل جاتا ہے ہمیں ساتھ میں ہی فرینس مائکروسوفٹ آفیس کا پورا پیکج بھی اس کے اندر انسٹول کیا ہوا ہے ساتھ میں ہی فرینس میک کیفی کا فری انٹی ویڈی بھی اس سی پیو کے اندر ہمیں مل جاتا ہے اور فرینس یہاں بات کی جائے کنیکٹیوٹی کی تو یہاں پہ کمپنی کی طرف سے وائی فائی پلس بلوٹوٹ 4.0 کی اس سی پیو کے اندر کنیکٹیوٹی ہمیں مل جاتی ہے اور فرینس یہاں بات کی جائے مہش امپورٹن تھنگ کی جو کی ہے وارانٹی تو فرینس اس دیل برینڈ کے سی پیو میں کمپنی کی طرف سے ہمیں 3 years کی وارانٹی مل جاتی ہے وہ بھی on site اور اگر آپ ایک بار یہ سی پیو پرچیس کر لیتے ہیں دیل برینڈ کا تو آپ کو تین سال کے لیے کوئی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اب فرینس یہاں پہ بات کرتے ہیں اس سی پیو کے ساتھ دیئے گئے پورٹس اور سلوٹس کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم فرنٹ سائٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو فرینس فرنٹ سائٹ میں یہاں پہ ہمیں آپٹیکل ڈرائیو کے لیے جگہ دی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں ان بیلڈ کوئی آپٹیکل ڈرائیو نہیں آتی ہے اگر آپ کو ڈی ویڈی اور سی ڈی رائٹر کی ضرورت ہے تو آپ خود سے یا میکینک سے یہاں پہ جہاں پہ جگہ دی ہوئی یہاں پہ insert اپنا ڈی ویڈی رائٹر اور سی ڈی رائٹر insert کروا سکتے ہیں اور فرینس اس سی پیو کے فرنٹ ٹاپ رائٹ سائٹ پہ سب سے پہلے power on off کا button مل جاتا ہے جو اس سی پیو کو on off کرنے کی کام آتا ہے اس کے نیچے یہاں پہ media card reader کے slot کو جگہ دی ہوئی ہے اس کے نیچے یہاں پہ ایک combo audio jack 3.5mm کا مل جاتا ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ USB 3.0 کی 2 port اس سی پیو کے فرنٹ سائٹ پہ دی ہوئی ہے اور یہاں پہ اس سی پیو کے فرنٹ سائٹ پہ gray color کی strip کے اوپر Dell کا logo یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر intel core i3 کا یہاں پہ sticker لگا ہوا ہے اور اوپر top left side front پہ یہاں پہ اس Dell کا جو model ہے واشٹرو اس کا یہاں پہ level یہاں پہ لگا ہوا ہے تو فرینس یہ تو ہوگئی اس سی پیو کے front side میں ملنے والے ports اور slots کے option کے بارے میں جانکاری آپ یہاں پہ بات کی جائے فرینس اس سی پیو کے left hand side پہ تو یہاں پہ فرینس اس سی پیو کے fan کو یہاں پہ لگایا ہوا ہے اور بات کریں فرینس یہاں پہ اس سی پیو کے back side میں ہمیں کیا ports اور slots کے option مل جاتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو میں details سے بتا دیتا ہوں اس سی پیو کے back side پہ top پہ سب سے پہلے ہمیں مل جاتا ہے line in out and mic کا option اور ٹھیک اس کے نیچے یہاں پہ vga connector کا option یہاں پہ دیا ہو ہے اور اس کے نیچے یہاں پہ sgmi کی slot یہاں پہ مل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ for usb 2.0 کے یہاں پہ port دی ہوئے ہیں اس کے ٹھیک right hand side پہ یہاں پہ ethernet کا port یہاں پہ مل جاتا ہے اور اس کے بعد فرینس یہاں پہ نیچے power supply کا یہاں پہ connector کا یہاں پہ slot یہاں پہ مل جاتا ہے ہمیں bottom پر تو فرینس اس سی پیو کے back side پہ ہمیں اتنے سارے slots اور ports کے option مل جاتے ہیں اب جلدی سے اس سی پیو کو کر لیتے ہیں boot اور چالو کر کے آپ کو جلدی سے اسے دکھا دیتے ہیں تو فرینس یہاں پہ ہماری سسٹم کا جو ہے سائٹہ پورگا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہمارا یہ سسٹم جو ہے open ہو رہا ہے تو فرینس یہ تھی Dell brand کی طرف سے آنے والے واشٹرو 3471 i3 9 generation کے سی پیو کی انبوکسنگ اور ریویو آئی ہوپ کی فرینس آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو جہاں سے لائک کیجئے گا اپنے دوستو جہاں سیئر کیجئے گا اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اگر فرینس آپ کا کوئی question اور feedback ہے تو آپ ہمیں comment بھی کر سکتے ہیں تو چلیے فرینس اب ہم آپ کو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نوشکر دھنیواد and take care